بڑی ہے سلام عوض باللہ بن شیطان علیم الرجیم ڈبل کام کریں بھائی جانزر ڈبل کام کریں عوض باللہ بن شیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین صاحب دعوت نبویہ والسالت الحیدریہ والاسمت الفاتمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعصر الباکریہ وآثار الجافریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رزویہ وجودت قویہ ونقاوت نقویہ والحیبت الاسخریہ وغیبت الالہیہ مولانا صاحب الاسر بالزمان صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد وصلاة والسلام وعلا شعف الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وعلت اللہ علیہ آدائے مجمعین من یوم لحظہ الیوم دین وباق یوم دین بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد وآلہ محمد بسم اللہ حاضر اگرام قدر آشکان رسول خدا محبان علیہ وآلہ مذہم کربلا کل انشاءاللہ میں پورا اپنا وقت ایک گھنٹہ دو سے تین تک پڑھوں گا آج صرف حاضری مقصود ہے چونکہ بہت سے علماء وزاکرین تشریف فرما ہیں تو میں نہیں چاہتا میں کسی کے وقت کا غصب بنو ویسے بھی علماء فرماتے کلیل کلام ہو کسیر علمانے ہو ہم مسلی کو نہیں مانتے جو وقت کا موتاج ہو آئے ہائے مولا سلام رکھیں ہم مسلی ابن ابن طالب کی ولایت کے قائل ہے جس کا وقت موتاج ہو مولا زندگی صحیح سلام مات میرے حدیث رسول تھوڑا بیٹھ آواز کھولا علی کی مدد کے بغیر کائنات میں کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہے ہم علی کو اللہ کے مقابلے میں مولا نہیں مانتے بلکہ ہم اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں ہائے مولا سامر رکھے یہ ہر انسان کے نصیب میں نہیں میرے جہاں پہلے آواز تھی تھوڑی سی تھوڑی سی بلائیں کیونکہ مجھے بڑی دور تک آواز پہچھانا ہے رات کے سپہر میں سعودی عرب کے دودھ پھلنے والا کیا چانے علی جن ونی اللہ کیا ہے رب محمد کی قسم اپنے سلے کے بیگانوں تک کرام جناب سعید آپ سام رکھے میں موسمی خطیم نہیں ہوں جو حالات دیکھ بدل جاؤں میں کل بھی علی کے نوکر تھا آج بھی علی کے نوکر ہوں جاندل میری آواز چاہ رہی ہے آدم کا مولا ماننے کے لیے نوکر مولا ماننے کے لیے یایہ کا مولا ماننے کے لیے کائنات کا مولا ماننے کے لیے قرآن کا وارش ماننے کے لیے انجیل کا وارش ماننے کے لیے زبور کا وارش ماننے کے لیے خانہ ساد ماننے کے لیے کائنات کا یا یا کمالا اناس کمالا عیسیٰ کمالا موسا کمالا جیسے دردو تہوانا بولے جبریل کمالا میکئل کمالا عصافیل کمالا غریوں کمالا غاثوں کمالا کلندروں کمالا گریاؤ کمالا سمندروں کمالا کتبوں کمالا عصبوں کمالا نصبوں کمالا انیım کمالنے کے لئے نہ سیاہ و نہ ضروری ہے نہ سنی و نہ ضروری ہے کرامت با سہدی کا یہ چملہ جب تک سیاں کہوں گے اس کے دلوں پر کھڑے گا علی کو ماننے کے لیے ماننے کونی چاہیے باپے کو اللہ رکھو کیا کہنے آپ کے جی بس اللہ اپنا رسول اللہ بس اللہ آپ جیئے ایسے دونوں ہاتھ بلان گھر گئے جناب سعیدہ سلام رکھے اتنی بلان سلوات پڑھئیے بس اللہ بس اللہ حسین باہت شاہد کو سلام رکھے کال انشاءاللہ قرآن و حدیث سے میری گفتنگ ہوگی لیکن آج جی دونوں وقت ہے اس وقت میں نے اپنے مولا پہ یاد کر رہے ہیں سیدھا سیدھا شیعہ کا عقیدہ ہے اللہ کا واسہ شیعوں کو آپس ہوئے لڑا ہونا قوم کو قوم رہنے دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ لیکن آج میری قوم کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا سب سے پہلے میرا پاک اللہ جو رامان ہے جو رحیم ہے جو کریم ہے جو سمیح ہے جو بصیر ہے جو قادر ہے جو مطلق ہے جو مومن ہے اللہ پہ ہی بولا کرو جو محمد ہے جو جبار ہے جو ستار ہے جو غفار ہے ترشدو انہ محمد رسول اللہ میرا نبی خاتم اور نبی اللہ کے بعد قیامہ تک نہ کوئی اللہ سے پہلے اللہ نہ کوئی اللہ کے بعد اللہ نہ کوئی اللہ جیسا اللہ وہ وعد اللہ شریف ہے وہ لا رہب ہے وہ چودہ کا خالق وہ چودہ کا مالک میری جانے کربان اس بaque اللہ بھار جسے میرا علی سجدہ کرے میری جان کروان اس رحمان بھار جسے نبی سجدہ کرے میری جان کروان اس رحیم بھار جسے زہرہ سجدہ کرے میری جان کروان اس بھار کے اللہ بھار جس کے چوتھ عبدوں لیکن ملا شہد رکھ علی کے ت Nanimze میں علی کے پوز میں آ کر اللہ کو مانے گا تو نہ اللہ سے کچھ ملے گا نہ آدی سے کچھ ملے گا اس لیے کہ اللہ کا دشمن علی مارتا ہے علی کے دشمن اللہ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بلنے والا کیا کہہ رہے ہیں بس اللہ اتنی بلند سلوات پڑیئے نا کیا کہہ رہے ہیں مالا صاحب آگزادی آپ کو سمرک کیا خود صورت انداز ہے باقترخار شاہ جی بس اللہ باہ جی اللہ باہ نظیر شاہ جی کے درجات پر بلندی فرمائے ان کی آل اولاد کو ملوسہ ملک ان کے پوتوں کو ان کے نمازوں کو مولا زندگی سے سلام دیتا فرما تو جو ہے آپ کی بلکل آپ کے وقت نہیں یہ جو مولا زندگی دے آپ کو اللہ آپ کو سلامت دکھے دس ہمزان گزری ہے نا دس ہمزان اے پلس پر میں نے پورا مہینہ پرگرام کیا اب وہ وقت گیا میں نے وہاں جا گئے یہ کہا تھا تھا تنے لوگ شیع ہو گئے بال میں پتا چلا مولوین وہ گوہ ہی نہیں دیکھا اب ہم سے پہلے ہماری تخریر پہنچی ہوتی ہے میرے بچوں میری بات پہ نہیں رہنا نیٹ کھولنا میرا یوٹیوب چینل ہے کرامت با سہدری اس پہ بھی اپلوڈ ہے اور بہمدللہ نیٹ پہ موجود ہے باہ جی اس دس ہمزان کو میرے سامنے ایک ملہ بیٹھا تھا اسے کہا کہ جناب ختیجہ تلکبرہ کے رسول سے پہلے تین شادیاں تھی بولنا نہیں کر باستہ بنا لوگ لائف چل رہا ہے لوگ کہیں گے کرامت با سہدری کی آواز ہے اس کی قوم کی نہیں بیٹا تھوڑا ہی کو کھولے بڑا تھکا ہوں مر آپ کے سامنے رکھیں تھوڑی آواز کھولے قاضی صاحب صبح تک نہ بولیں میں بی بی کے نو کریں نہیں جی بس اللہ فاق بی بی قاضی صاحب کہہ رہے میں نے خود سنا ہے اسے کہا کہ میرے رسول کی سے پہلے بابا جی بڑھانے آواز بابا جی اور آواز بڑھانے رسول سے پہلے بی بی خدیجہ کی تین شادیاں تھی شیعہ قوم تیارو جب میری باری آئی میں نے قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا اللہ نے نجاست کو آل محمد سے دور رکھا ہے جب کسی باپ کا بیٹا مسلمان نہیں تھا جب کوئی رضی اللہ نہیں تھا اس وقت بھی زارہ کی ماں تہرہ آئے 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 کوئی آئے بولنے والا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آہا منا آپ کے سامنے اس وقت بھی جب کسی اللہ حیدری تھک کے نہ سنا آگا جی دور رو ہاتھ بلند کر گئے نارا حیدری کیا کہنے آپ کے میں کہا اس وقت بھی جب کسی اللہ مولی نے دوسرا سوال بھی آپ نے دیا تھا جی جی ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے میں پورا پڑھتا ہوں بیٹا تھوڑی اس کے زیادہ تھوڑی سی آباز بڑھائیں کہاں ہی کوئی بیٹھا ہوا منا آپ کے کاریم صاحب تھوڑی سی مہربانے فرمائے میں اپنے وقت کی اندر انشاءاللہ پانچ مٹ میں گفتگو مکمل کر کے اپنے زاکری بھائیوں کو ممبر دے رہا ہوں پھر ملہ نے کہا اسے کہاں رسول کی چار بیٹیاں تھی میں نے کہاں نام علی صاحب الحمدللہ پاکستان کا پہلا شیعہ خدیم ہے جس نے انٹرنیشنل میڈیا بھا بیٹھ کر پورے یقین کے صاحب کا ہے کہ سورہ کونسر گواہ ہے نبی کی کل بھی اکیلی بیٹی زہرہ تھی آج بھی اکیلی زہرہ آئے ہائے ہائے ہاتھ اٹھاؤ جو شیعہ بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کل بھی رسول کی بیٹی ہے میں نے کہاں بی بی ختیجہ کی شہزادی ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرہ اچھا اگر کئی چلے نہیں نہ گئے ہو کھڑی کا وقت دیکھو میں نے بالکل اپنے وعدے سے ایک منٹ بھی تجاوز نہیں کرنا پیر افتخار شاہ جی لیکن صبح تک نہ نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر رہی دعویٰ بہت بڑے اور کرنے لگو پاک ذریعی میرے سامنے اس میں میرا ہاتھ ہے اگر میں داد لینے کے لیے کر رہا ہوں تو بی بی شفاعت نہ کرے اور اگر شیعہ قوم کا نوکر من کے کہہ رہا ہوں تو رات کے سپہر میں باتی جب شاہ غدیر کا میدان نہ بنے تمہیں نہیں کہ نوکر نہیں اکل کے یتیموں اگر میرے نبی کی چار بیٹیاں ہوتی تو چاروں کے خامن کعبے سے آتے ہیں آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا آئے ہائے 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 سلامت رہی ہے کیا کہنے بانا سر شاہ جی آپ جیئے سلامت رہے نہ رہے ایسا سناؤ کہ صبح تک پتا جلے میرے ساتھ کوئی نعرو والا نہیں آتا مجھے پتا ہے تھا کہ وہ صبح سے مجلس چاری ہے اگر میرے نبی کی چار بیٹیاں ہوتی سنو میرے مسلمان بھائیو بی بی رکیہ یہ میں نے وہ چبلہ کہا بی بی رکیہ بی بی کرزوم بی بی زینب یہ تینوں بیٹیاں تھی ابو حالہ کی جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھی نبی نے بیٹی سمجھ کے پالا تھا آئے 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 نہیں غور کیا میرے رسول کی ایک ہی بیٹی ہے اگر نہیں تو پھر ملو قرابت با سہدری کا قیامت تک چہدیں جا تمہیں جس نسل کا ملنا چاہئے پاکستان میں آگ نہ لگاؤ یہ نہ کہو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو نبی کے باپ صحابہ کو نہ مانے ہم سے صحابی مناؤ شرابی نہ مناؤ آئے 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 کوئی ہے بولنے والا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اللہ حکم ہم سے صحابی مناؤ ہم نے کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا کھا گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں ایک وطری بلند صلوات پڑے کہ پہنے کو دل چاہے ایسے نہیں یہاں سے لے کہ آخری اللہ بلند صلوات زاکرین آتے رہیں گے آپ میری تبوت سجر بنا آپ کو سامن رکھیں اگر میرے رسول کی چار بیٹھیا ہوتی چاروں کے لیے ستارہ ٹوٹتا جو بلند تھا گیا وہ نہ بولے نہیں یقین تو میں جو بات کروں گا قرآن سے کروں گا تم نے کبھی قرآن نہیں پھڑا پھر بھی شیعوں کو کافر کہتے ہو نہیں کہا اور کیا جمعلے پاک یہ میری تقریر بھولے تو میں بیوی کا نوکھر ہی نہیں ہوں اچھا اگر آپ اتنے بیدار ہونا تو پھر قازمی صاحب ایک فیصلہ محبت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پوری اپنی زمداری کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں اٹھارہ مئی کو دن گیارہ سے بارہ سمہ ٹی وی پر پروگرام دیکھئے گا ضرور اور آپ کو پتا چلے گا چھوٹا موٹا مولوی نہیں تھا میرے ساتھ جرت نہیں تھی مولا نے بولنے کی ملاب کو سمع رکھے اسے کہا یا علی مدد کہنا اور یا رسول اللہ مدد کہنا جائز نہیں ہے میں نے کہا کہ کھول کے خیبر پڑھو اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے کہ وہ نبی کو کہا تھا پر نہ دیا نہیں یا بسہ لگا آئے 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 یہ جملے نہ ہو میری زبان کر دینا مولوی چپ بولا تو صحیح یا راپنے ممبر پڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے بس اللہ بس اللہ بس اللہ جی بس اللہ آئے 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 نرائے تکبیر نرائے سالت نرائے حیدری سہر خدا کرم اللہ وجہ اللہ فاتح خیبر کل امار دونوں میں جو بلند کر کے نرائے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت حسین ابن علیل اسلام کی پاک ذات پر بلند ترسلوات مولو سلام تو جو ہے آپ کی اگر میرے نبی کی چار سابزادیاں ہوتی چاروں کے لیے ستارہ ٹوٹتا یار بولو جو یہاں دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ بندے کو کتاب سے سمجھ آتی ہیں نہ کتاب سے سمجھ آتی ہیں وہ پریں پنچیت سے سمجھ آتی ہیں کسی بھائی کی چار بیٹیاں ہو نا باپی افتخار شاہ جی تو اس کے پاس اس کے سگے بھائی جاتے ہیں اور پہلے دن ایک بات کرتے ہیں بڑی مہگائی کا دور ہے ایوم الانگ بڑی مہگائی کا دور ہے جو پہلی بیٹی کو دینا نہ سوچ سمجھ کے دینا پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے جو پہلی بیٹی کو دینا سوچ سمجھ کے دینا تاکہ چاروں بیٹیوں سے عدل مکمل ہو جائے تو دوم ربے کا چگیردار ہو تو چاروں بیٹیوں سے عدل کردہ ہے تو جو علی کا بھی محلہ ہے آئے 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 وہ نبی کتنا بڑا عادل آئے 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 جنت کی سردار فاطمہ اللہ اکبر آخری جملہ شادر میں آئے فاطمہ جنت کی سردار فاطمہ سیدہ نشال علمی فاطمہ سورہ کونسر فاطمہ رازیہ فاطمہ مرزیہ فاطمہ حسنین کو کاندوں پہ اٹھائے تو پیٹے فاطمہ کے بولو صحیح بولو صحیح ویسے تو بڑا کہتے ہو دنیا کا بڑے سے بڑا باوت یہ خاموشی نہیں ہے توجہ ہے جملہ میں آخری ہے بڑے سے بڑے ملہ ایران سے لے کے عراق تک عراق سے لے کے بھارت تک بھارت سے لے کے وغیرہ 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 اگوانستان تک جہاں جس نسل کا بھی اس سائز کا ہو یا اس سائز کا ہو جتنا بڑا ملہ ہے کافر کہنا بڑا آسان ہے ہمیں ہماری بات کا جواب دینا بڑا مشکل ہے بچو شیعہ خدیبوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اس قرامت اباس حیدری تیرے سامنے یہ آتا ہے تم میری آنکھ میں آنکھ میں لاکا میرے جملے کے دعوے کو غلط ثابت کر دے میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں جب جناب سیدہ کے لیے مکہ کے بھیکاری آئے تھے نہ سوال کرنے تو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں فاطمہ کے نکاح کا اعلان اللہ کرے گا آئے ہائے ہائے کوئی یہ بولنے والا اللہ اکبر میرے خالق نے فرمایا والنجمی زہوا آخری جملہ آخری جملہ والنجمی زہوا ماظلہ صحبکم وما غوا وما جنتکو ان الحوا ان ہوو اللہ وحی شوہا اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا ضرور نہیں ہے کہ ہر بات پر کھائے ہوں تو تقریر ہے کھائے انشاءاللہ پوری تقریر کروں گا قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا نبی میرا رفیق جملہ بڑا باریک ہے کچھے سٹیشنوں سے شالی مار کی طرح گزر جوں گا سمجھنا آپ نے ہے میں باوضو ہوں نام نہیں لے سکتا آئے ہاں ہاں ممبر پہ کوشش کیا کرے باوضو ہو کر آئے چونکہ ثابت قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے تو نات کے قرآن کا ذکر کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا منازم ہے واجب ہے ضروری ہے مولا آپ کو سامن رکھے شمسی صاحب پاک بی بی آپ کو سامن رکھے یہاں بھی میں پڑھتا ہوں بابا جی مجھے دعائیں دیتے ہیں مولا از زندگی دے سادات عزام کے پاکیزہ کروکو مولا سلامتک ہے جب تک کرامت با سہیدری کی زندگی کی آخری سانس ہے وہ سیدوں کی عزت کا علم اٹھاتا رہے گا ماں نے بیٹے نہیں چھنا جو سیدوں کی عزت پر ضرب لگا سکے سن مولا کی اعلات پوری کائنات مل کر محنر سے کلندر بن سکتے ہیں سید نہیں بن سکتے ہیں آئے ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا آئے ہائے سید تو بولو نا کوئی محنر سے آجی بن سکتا ہے نمازی بن سکتا ہے آئے تو اللہ بن سکتا ہے مشتہر بن سکتا ہے علامہ بن سکتا ہے زاکر بن سکتا ہے خطیب بن سکتا ہے سیت بن سکتا ہے تاجر بن سکتا ہے وزیر بن سکتا ہے مسیر بن سکتا ہے صدر بن سکتا ہے کائنات میں اور کچھ بن سکتا ہے سید نہیں بن سکتا اس لیے کہ سید ہونے کے لیے نانا رسول ہونا چاہیے ماں بدول ہونے جا آئے 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 کوئی آئے بولنے والا عرب کے کمی کیا جانے آئے 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 چونکہ باہ جب آیا حاضر ہوا تو میرے نوجوانوں نے الحمدللہ پہلے تو ذاکرین سے فرمایش ہوتی تھی کہ جی آئے کسیدہ پڑھو باہ جی بی 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 کی قسم ہے یہ میرا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ صبح تک بولتے رہوں گے باہ جی میں حاضر ہوا تو میرے ایک بڑا معروف جبلہ ہے جسے خطیب چھرا کے پڑھتے ہیں مگر سجتہ اسے ہے جس کا ہو تو میں بڑا ہوا ہوں میری خطابت بڑی نہیں ہوئی صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں جناب اس میری آواز تو قومی سیملی کا سپیکر برداشت نہیں کرتا یہ تو بیشارہ بیجنی کا سپیکر ہے یہ تو ختم ہوا لیکن آج میرے ساتھ دے رہے ہیں جا دے میری آواز چاہ رہی ہے شیعوں کو کافر کہنے والوں اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مان بیٹا نیچے نہ جو ہمیں کافر کہنے گے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کافر وہ ہوتے ہیں جس کا مولا کوئی نہ ہوا کوئی ہے بولنے والا کافروں کا مولا نہیں ہوتا آئے خائر آئے خائر جیب اسلام آجی صبح تک کہوں تو قرآن پر اٹھال تو جو ہے آپ کی میرے بچوں نے مجھے فرمائش کی تو میں جملہ آخری پڑھنے لگاؤں بازی چونکہ ابو طالب علیہ السلام کا چھوٹا سا نوکر ہوں سرکار ابو طالب کا اور یاکو ملنگ پاک بی بی آپ کو زندگی دے سلامتی دعا فرمائے لبدے کی ورکہ کا یہ تردہ قیامت تک آباد رہے سید اسی طرح یہ شمائی ولایت روشن کرتے رہے اسی طرح حسین کے پروانے آتے رہے اسی طرح اور عزیفہ بن کے جاتے رہے ہیں لوگ قازمی صاحب اسی طرح بیٹھے رہے قیامت آ جائے ذکر حسین ختم نہ ہو ہم نے اسے تھوڑا امام مانا ہے جب بیٹی سے مسئلہ پوچھے آئے 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 جس بندے کا حاصل ریچے ہے اس کا حاصل ریچے کوئی دلگ نہیں ہے علیہ والے میرے ساتھ بولو ہم مسئلی کے ماننے والے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر عرش والوں کو مسئلے بتاتا ہے آئے 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 نارا ہی دری آؤ مبائلہ کرے باہ آئے 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 باہ جی میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی اگر بیٹھا ہوئے مائک بارے کو صرف تھوڑا سا مائک کھول دے ورنہ میرا جیسے کہتے ہیں شراب تہورہ کا نشان وہ ٹوٹ جائے گا وہ مکمل نہیں ہوگا مجھے لطف نہیں آئے گا بابو جائشہ میں آپ پہ قربان جاؤ میں نے آپ کو تکلیف دی اس کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کے جد آپ کے دادا انسانیت کی علم بردار محمد مصطفیٰ کپالنے والا رئیس بددہ وہی کا ترجمان نبی کپالنے والے ابو طالب کی وقالت پہ چھمنا کہہ رہا ہوں آج یعودی کے ٹکڑوں پہ پل پل کر میں نے بہت بڑے کراچی کے مفتی کو یوٹیوب چینل پہ جواب دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ میرے بچے قیامت کی آخری صبح تک چینلنج ہے اگر میں نہ ہوا تو میری قوم کے جتنی نسل کا کوئی آخری بچہ ہو اسے باکھر بحیث کر لینا مروان نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو نقصان کیا پھائدہ کیا دیا اور ابو طالب نے نہ پڑھ کر اسلام کو نقصان کیا دیا آئے 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 نہیں ابھی نہیں چملہ مکمل ہوگا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ایسے نہیں ایسے نہیں آخری میرا چملہ ہے اور بڑایت ہے ابو طالب کے جوش میں میں تمہارے اندر آکھا یہ چملہ تمہارے دلوں میں اتاروں گا مولا آپ پیٹس کو زبا کر کے رکھو مولا تمہیں شامل رکھے آ میں تجھے تعریف کروں کہون ابو طالب ہے قرآن نے پڑھ کر گا وطین وزیتونے وطور سینینا آزا پلدلمی لکن خلق انسانا تھی آسن تقویم تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینینا کی قسم امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آسن تقویم پیمانے سے مراد کیا بہت و کیرشا بلیر سیدہ سے میرے نبی نے کہا کل لو مولود ہے فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت الاسلام پر پیدا ہوتا ہے پھالنے والا اسے مذہب دیتا ہے پھالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے پھالنے والا سعودی ہو بچہ سعودی بن جاتا ہے پھالنے والا سنی ہو بچہ سنی بن جاتا ہے پھالنے والا سیہ ہو بچہ سیہ بن جاتا ہے جو پھالنے والے کا مذہب وہی پھالنے والے کا مذہب پورا مجمع کھڑا نہ ہو دولی کرنو کری آمیں کافر کہنے والے دو بچے ابو سفیان نے بالے دو بچے جناب امران نے بالے جو سفیان نے بالے ایک مامیہ بنا ایک جزید بنا جو ابو تالیم نے بالے ایک مام من بنا ایک حریب ایک حریب ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت